جو لوگ کہتے ہیں جناب کے پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے رومی کہتا ہے کہ یہ جسم آپ کا جو ہے میرا آپ کا جتنے جسم یہ پھیر ہے جتنے بے پیرے جسم پھیر ہے جن کا کوئی پیر نہیں جن کا مرشد نہیں استاد نہیں پیر نہیں استلاح بے پیر انہی پر ہے درست استلاح بے پیر اسی پر ہے درست جس کا مرشد نہیں استاد نہیں پیر نہیں مطبع پیر اسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ جتنے پھیر رہے ہیں کہ جناب کوئی ضرور نہیں وہ کہتا ہے کہ تمہارے اس جسم پر اللہ نے یہ دو پیر رکھے ہوئے جو ہیں اتنے سے چھوٹے سے ہیں یہ اگر آنکھ نہ ہو جسم پر تو اتنا دیوہیکل انسان کسی گڑے میں گرا ہوگا صحیح ہے تو یہ ہدایت راستہ بتاتا ہے کہ یہ گڑا ہے یہ کھڑا ہے آپ ادھر سے چلیں دائیں بائیں جائیں تو قدرت نے آپ ماں کے پیٹ سے ایک مرشد اور رہنمار راہ دکھانے والا وہ دے کر انسان کو بھیجا ہے تاکہ اس کی باڈی ضائع نہ ہو تو اگر باڈی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے تو اللہ کے راستے تک پہنچنے کے لیے بھی اس استاد کی اس مربی کی اور ایسی تربیتگاہوں کی ضرورت ہے جو ان سے تعلق رکھنے والے ہوں اور ادھر پہنچا دیں اور آپ کو میں یہ بتاتا پھر ہوں چلو کہ استاد اور پیر رومی نے یہ جو کہا ہے نا کہ یہ مرشد ہے آنکھ جو ہے یہ مرشد ہے ایک اندہ ہے آدمی اس کی آنکھ ہی نہیں ہے اب وہ کیا کرے گا وہ عصا پکڑے گا یعنی یہ نہیں ہے تو ہاتھ میں ضرور پکڑے گا کہ ان کی جگہ یہ کام کرے گا اندہ ہونے کے باوجود بھی اس کو رانوائی کی ضرورت ہے اندہ اسی لیے تو لکڑی پکڑتے ہیں تو کم از کم جو اس کو بالکل ہی کہتے ہیں جناب کے یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے فراد ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اندے جو پکڑ کر ہاتھ میں پھرتے ہیں ان کو کہو نہ تم فرادی ہو تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالی تمہیں بھی اندہ کرے اور میں بتاؤں گا کہ تم اس آگے بغیر چل سکتے ہو یہ جو تمہارے پاس آنکھ کی نعمتیں ہیں ان کو پیر و مرشد سمجھو تمہارے جسم کے کوئی منظر تک صحیح سلامت پہچاتی ہیں یہ آنکھیں ہیں اسی طرح جو اللہ اور رسول تک کی منظر تک بدعقیدگیوں سے گستاخیوں سے اور ان تمام جھمیلوں سے بچا کر اس کی بارگاہ تک پہچا دے وہ پیر کامل ہوتا ہے اس لیے پیر پکڑا جاتا ہے جس کو ہم غوث پاک پیر کہتے ہیں مہین الدین اجمیری کہتے ہیں کتب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں بابا فرید کہتے ہیں نظام الدین اولیہ کہتے ہیں نصیر الدین چراغ دیلی بھی کہتے ہیں تو یہ پیروں کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں میں جو مثال دی ہے کہ ان تمام آلودگیوں سے اور ان لٹیروں سے ڈاکووں سے راستے میں جو علم کے نقصان کرنے والے ہیں کہ صرف آپ کسی کو کہہ دیں جناب کے یہ ہدایت دینے والے ہیں ہدایت ہر جگہ حاصل نہیں ہوتی کہ آپ مثلا روشنی آپ سامنے کرتے ہیں تو کہیں گے ہدایت ہے ہدایت روشنی کرنے والی یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی تو ہدایت ہے روشنی ہے لیکن یقاد البرک و یختفو اب سارا ہم ہو سکتا ہے قریب ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اچکلے تمہاری نگاہوں کو یہ بجلی جو اوپر سے تو متلک لیٹ پر مرتے ہیں آپ کہ یہ جناب یہ مدرسے ہیں جناب قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے آپ دیکھیں یہ وہ آسمانی قیر والی بجلی تو نہیں ہے یہاں روشنی وہ تو نہیں ہے یہاں کوئی اور ملک اور قوم کو تباہ کرنے کا ڈے تو نہیں بنے ہوئے تو وہ تو نہیں بنے ہوئے کیا اس میں رسول اللہ کے وہ خلافہ راشدین کی تعلیم ہے یا نہیں متلک مدرسوں اور ان چیزوں کو علماء کو دیکھ کر آپ ان پر نہ لپکیں قوم کو چاہئے کہ دیکھیں وہ روشنی کہ جس روشنی کا تعلق رسول اللہ کی تعلیمات سے ہے قرآن سے ہے حدیث سے ہے ہم اس روشنی کے احمد والے ہو جس طرح پروانہ ایک مخصوص روشنی پر مرتا ہے نہ سورج کی روشنی پر مرتا ہے نہ چاند کی روشنی پر مرتا ہے وہ اس کے لیے بھی وہ شما کے ایک مخصوص لائٹ اس کے لیے بھی تو اگر مسلمان کے دل میں وہ بھی ہر روشنی پر مرنے لگے تو پھر وہ تو اس جانبار پروانے سے بھی گیا گدر ہے کہ وہ بھی ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے تو ہمیں بھی کملی والے کی لائٹ اور بزرگان دین صوفیاء اور جس کا تعلق چودہ سو سال سے بنتا ہے ہم اسی تصوف قدے سے اسی نسبت والوں سے روحانیت والوں سے تعلق رکھ کر چلیں گے تو پھر کام چلیں گے